ومیر کی آواز کے موزیز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آج چاند کی تاریخ کیا ہے آج کی حدیث شریف اسلامی کیلنڈر ہزری ڈیٹ دو ہزار تئیس اس تاریخ پر پیدا ہونے والے اللہ کے محبوب اور برگوزیدہ بندوں کی یومیں ولادت اور وفات کی معلومات بوخاری شریف کی حدیث مبارک درس اے قرآن اے کریم آج کی اچھی بات علم و دین کی معلومات تو آج کے دن کی اور دینی معلومات یہ ہے کہ آج چاند کی یعنی محرم کی ایک تاریخ ہے دن ہے جمعیرات اور ایک ہزار چار سو پینتالیس ہزری ہے اور بیس جولائی دو ہزار تئیس دین کی معلومات ایک مورحرم ایک ہزار چار سو پینتالیس جمعیرات بیس جولائی دو ہزار تئیس امیرول مومنین حضرت عمر فاروق آزم کی شہادت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بارگاہے الہی میں دعا کی یا الہل آلمی مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما تاریخل خلفہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کی حضرت مکیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو کے مجوسی گلام ابو لولو نے آپ سے شکایت کی اس کے آقا حضرت مگیرہ روزانہ اس سے چار درہم وصول کرتے ہیں آپ اس میں کمی کرا دیجئے آپ نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نکاشی بھی بہت امدہ کرتے ہو تو چار درہم یومیاں تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہیں اس جواب کو گصے سے تل ملاتا ہوا واپس چلا گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اسے پھر بلائیا اور فرمایا کہ تُو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے اس نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے کتل کی دھمکی دے کر گیا ہے مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ابو لولو نے آپ کے کتل کا پکھتا ارادہ کر لیا ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تصبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ سفین سیدھی کر لو یہ سن کر ابو لولو آپ کے بلکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے دو وار کیا جس سے آپ گر پڑے اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے تیرہ آدمیوں کو زخمی کر دیا جن میں سے بعد میں چھے افراد انتیکال ہو گیا اس وقت جبکی وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور جب وہ اس کپڑے میں اُلج گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی چونکہ اب سورج نکلنا ہی چاہتا تھا اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے دو مختصر صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آپ کے مکان پر لائے پہلے آپ کو نبیز پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی پھر دودھ پلائی گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فرجند عبداللہ کو اپنے بات کلیفہ مکرر کر دیں آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گارت کرے تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہو جسے اپنی بی بی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا صلیقہ بھی نہ ہو کیا میں ایسے شخص کو کلیفہ مکرر کر دوں پھر آپ نے حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلح حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سرد رضی اللہ تعالیٰ انہو کی انتقابے کلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو کلیفہ مکرر کیا جائیں اس کے بعد آپ نے اپنے صاحب جادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا کرز ہے انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86000 کرز ہے آپ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لینا پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کیک واحش کو ظاہر کی انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ترجیح دیتی ہوں جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا 26 جلہجہ 23 ہجری بُدھ کے دن آپ زخمی ہوئے تین دن بعد دس برس چھہ ماہ چار دن امورے خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی انہا للہی و انہا الہی رازیون وہ عمر جس کے عدہ پہ شیدہ سکتا ہے اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلا حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ کلیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں جب روجہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور لوگوں نے اس کی تعمیر 87 ہجری میں شروع کی تو بنیاد کھوڑتے وقت ایک قدم گھٹنے تک ظاہر ہوا تو سب لوگ گھبرا گئے اور لوگوں کو کھیال ہوا کی شاید رسول اللہ کا قدم مبارک ہے اور وہاں کوئی جاننے والا نہیں ملا تو حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ و سلیم کا قدم شریف نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قدم مبارک ہے بکاری شریف 1186 خلاسہ یہ کی تقریباً 64 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جس میں مبارک بدستور سابق رہا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی ایک شایر نے خوب کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اللہ تعالیٰ تمام آلمیں اسلام کو آقا صلات و سلام کے صدقے میں اپنی حفظوں امامے رکھے ان میں دین سیکھتے رہیے ان میں دین سیکھاتے رہیے ان میں دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے